ویلکم بیک ٹو مائی چینل باٹنی اینڈ بائیلوجی ٹوٹوریلز ویورز یہ جو پلانٹ آپ ابزرب کر رہے ہیں اس پلانٹ کو ہم چائنہ روز پلانٹ کے نام سے جانتے ہیں اس پلانٹ کا سینٹیفک نیم ہے ہبیسکس روزہ سینینسیز اس پلانٹ کو ہم فیملی مولویسی میں آلڈیڈی ڈسکس کر چکے ہیں اس کے فلورل کریکٹرز بھی اور اس فیملی کے پلانٹ کے جو جنرل کریکٹرز تھے وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن آج کی ویڈیو بنانے کا خاص مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے پیکیولئر فلورل کریکٹرز جو ہیں وہ آپ کو دکھانا ویسے تو اس پلانٹ کی بہت ساری ورائٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن جو سب سے حیران کن مجھے اس پلانٹ کی ورائٹی لگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو یہ پھول جو ہے اس ہبسکس روزہ سیننسیز کا تو وہ ہے ہم میں آپ کو یہ پلانٹ جو ہے وہ دکھا رہا ہوں اس کے بھی آپ فلاورز دیکھیں اور دوسرے بھی ہبسکس کی ورائٹیز ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بھی آپ فلاورز کو جو ہے ابزرب کریں تو آپ کو جو ہے کفی ڈیفرینس جو ہے وہ دکھائی دے گا تو جو حیران کن چیز تھی وہ اس پلانٹ کے فلاورز کی ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میل جو حصے ہیں وہ زیادہ دکھائی دے رہے ہیں اور پیٹلز کی تعداد بھی زیادہ ہے اور اس طرح سے جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے ڈیٹیلز بھی آپ کو تھوڑا سی دکھاتا ہوں اب میں آپ کو ایک دوسرا پلانٹ جو ہے وہ دکھاتا ہوں جی ویورز یہ دیکھیں یہ ایک اور ہبسکس پلانٹ ہے شو فلاور ہے جس کے اوپر جہاں آپ کو ریڈ کلر کے فلاور جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یہاں آپ دیکھیں خاص طور پر وہاں نمبر آف پیٹلز جو ہیں وہ کافی تعداد میں موجود تھے سٹیمینل ٹیوب زیادہ تھی یہاں سنگل سٹیمینل ٹیوب موجود ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ ریڈ کلر کا آپ کو گائنیشم پارڈ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے تو یہ ہمارے پاس شو فلاور کی دوسری ورائٹی تھی اس میں آپ لیوز دیکھیں تو تھوڑا سا لیوز کی بھی ویرییشنز آئی ہیں اور فلاورز جو ہیں وہ آپ کو اس کے فلاورز کے جو مارجنز ہیں وہ آپ کو کٹ دکھائی دے رہے ہیں اب میں آپ کو اس شو فلاور کی ایک تیسری ورائٹی بھی وہ دکھانے جا رہا ہوں وہ بھی آپ دیکھے گا کہ اس میں بھی کس طرح سے جو ہے وہ ڈیفرینس موجود ہے جی ویورز یہ دیکھیں یہ ایک اور جو ہے آپ کو ورائٹی نظر آ رہی ہے اس کے مارجنز ہیں وہ سموتھ ہیں کٹس نہیں ہیں اور لانگ سٹیمینل ٹیوب موجود ہے ایک ہی سٹیمینل ٹیوب ہے اس شو فلاور کی اور اس میں آپ کو اس پر سٹیمنز نظر آ رہے ہیں اور یہ گائنیشن پارڈ ہے اور اس کے لیوز بھی آپ دیکھیں تو تھوڑا بہت لیوز میں بھی آپ کو ویرییشن نظر آئے گی لیکن یہ سب ہی جو ہے یہ ہبسکس پلانٹ ہیں اور اس میں فلاور کی جو ڈیفرینٹ ویرییشن ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہے چی ویورز یہ دیکھیں یہ بسکس کے ہم نے تین ورائٹیز جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں یہاں آپ دیکھیں تو یہ سیپلز ہیں اور نمبر آف سیپلز فائف ہیں اور پیٹلز بھی فائف ہیں اور اسی طرح سے یہ لانگ سموتھ جو ہے وہ اس کی سٹیمنیل ٹیوب جو ہے وہ موجود ہے کافی زیادہ تعداد میں اس میں کلر ویرییشن ہیں اس بسکس پلانٹ میں روزہ چائنیز شو فلاور جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے موجود ہے اس میں آپ دیکھیں تو یہ سٹیمنیل ٹیوب جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ فیمل پارٹ ہے تو دوسری ورائٹی دیکھیں تو آپ اس کے مارجنز جو ہیں وہ کٹ ہیں اور سٹیمنیل ٹیوب موجود ہے فیمل پارٹ ہے اور اس طرح سے یہ جو تیسری ورائٹی ہم نے ڈسکس کی تھی اس میں آپ دیکھیں تو یہ ونڈر فل ہے کہ یہ ہمارے پاس میل پارٹ ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں ان کے پیٹلز کی تعداد زیادہ ہے لیکن سیپلز کی تعداد دیکھیں تو سیم تھی پیٹلز کی تعداد ڈیفرنٹ ہیں سٹیمنیل ٹیوبز ڈیفرنٹ ہیں یہ دیکھیں یہ سٹیمنیل ٹیوبز یہاں موجود ہیں یہ اس پر سٹیمنز موجود تھے اور یہ سٹیمنز جو ہیں وہ سٹیمنیل ٹیوب پر ہیں تو یہ ایک اور سٹیمنیل ٹیوب ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ایک اور سٹیمنیل ٹیوب ہے ایک ہی فلار پر سٹیمنیل ٹیوبز جو ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو یہ ٹھری ہیں اور ابھی فردہ اور بھی ہیں یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ میں نے اس کے سارے پیٹلز جو ہیں وہ ریموو کر دی ہیں داکہ سٹیمنیل ٹیوبز جو ہیں وہ واضح ہو جائیں یہ دیکھیں یہ ایک اور سٹیمنیل ٹیوب ہے یہ یہ فور ہو گئی اس کے ساتھ ساتھ یہ نمبر فائف پہ ہے اس کے جو ایون یہ فیوز ہو گئی یہ پیٹلز کے ساتھ تو یہ سٹیمنیل ٹیوبز تھی فولڈ فائی ایون فیوز ویڈ پیٹلز اور یہ فیمیل پارٹ تھا جو کہ ہم نے فلاور کا جو ہے وہ دیکھا جس میں نمبر آف کارپل جو ہیں وہ جو فائف آپ کو دکھائی جائے تو اس ورائٹی میں جو ہم نے لاسٹ ڈسکس کی ہے اس میں جو سٹیمنل ٹیوب ہے اس میں ہمارے پاس سٹیمنز کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے ویریشنز جو ہیں وہ آگئی ہیں سو دیز آر دا سام ڈیفرنٹ ورائٹیز ڈیسکس ڈیسکس پلانٹ چیسے ہم شو فلاور بھی کہتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہے شکریہ